بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کی حال پر رحم فرمائے اور تمام مسلمانوں کو اللہ پاک تندرستی اور صحت اطاف فرمائے تو دوستو آج ہم آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بکریوں سے ریلیمنٹ ہے اور کافی اچھا بھی ہے اور اس حوالے سے مجھے کافی لوگوں کے ویڈساپ وغیرہ اور ایمیل بھی ملی کہ ہمیں بکریوں کے شیڈ کے بارے میں اگاہ کیا جائے کہ کس طرح کا بنانا چاہیے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بکریوں کے لیے شیڈ بنانے کا مکمل طریقہ کار بتائیں گے کہ شیڈ کیسے بنائے جائے کس طرح کا ہو تو سب سے پہلے میں اپنا تعرف کروا دوں میرا نام ہے تارک محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دیس اینڈ گارڈ فارم تو دوستو سب سے پہلے آپ سے ایک ہماری ریکی ویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو یا کوئی بھی اپ ڈیٹس آپ کو فوراں مل سکے اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے اس کو لائک کریں اور اپنے فیس بک اور ویڈیو پس کے گروپ میں بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکے تو دوستو چلتے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف بکریوں کی فارمنگ بکریوں کی فارمنگ ایک اچھا اور منافع بخش کام ہے بکریوں کی فارمنگ کم پیسے سی بھی کی جا سکتی ہے اور بکریوں کی افضائش ہمارے پکمبروں کا پیشہ بھی رہا ہے بکریوں کی فارمنگ دو قسم کی ہوتی ہے ایک دودھ دینے والی اور دوستی ہوتی ہے گوشت پیدا کرنے والی قسم آپ جو مرضی رکھیں دوستو آپ کو اس کے لئے شیڈ بنانا پڑے گا پہلے چاہے آپ دودھ والی بکریوں رکھیں دیسی رکھیں یا جو اچھی نسلی بکریوں ہیں وہ رکھیں یا پھر آپ چاہے بریلر گوڈ فارمنگ کریں شیڈ ہر حال میں آپ کو چاہیے تو دوستو شیڈ بنانے کا طریقہ کار اس طرح سے ہے سب سے پہلے نمبر ایک شیڈ بکریوں کے شیڈ کی تعمیر کے لئے ہمیشہ جگہ انچی ہو اور ایسی جگہ ہو جہاں قریب سلابی پانی کے آنے کا خطرہ نہ ہو اور نمبر دو شیڈ کوشش کریں کہ عبادی سے تھوڑا سا دور ہو جس جگہ آپ کا چارہ وغیرہ سبت چارہ آپ نے گھایا ہے یا آپ نے چراغہ بنائی ہے جنوروں کے لئے وہاں پر ہو تاکہ آپ کو وہ جو بکریوں ہیں ان کے لئے کارنا بھی نہ پڑے کترنا نہ پڑے اور پھر اس کو آگے اس کے ڈالنا پڑے یہ ساری چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی اگر آپ کا شیڈ ہے وہ آپ کی چراغہ یا سبت چارہ کے قریب وہاں پہ چراغہ بھی جا سکتا ہے مال کو تو کافی ٹائم بھی بچتا ہے تو نمبر دو شیڈ کی بنیادیں بھی زمین سے دو یا تین فٹ انچی ہو تاکہ اندر کے پانی کی نکاسی اچھی ہو اور نمبر تین شیڈ کی چھت سہن سے چھے انچ انچی ہو اور شیڈ کی پچھلی طرف چھے انچ نیچے ہو تاکہ بارشی پانی سہن میں نہ آئے تو نمبر چار شیڈ کی جو چڑائی کا رکھ ہے وہ شمالا جنوبن ہو شیڈ کی چھت جو ہے وہ چھے سے نو فٹ ہو زیادہ بہتر ہے آٹھ سے نو فٹ رکھی ہے لیکن جو تجربہ کار حضرات ہیں جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ ساتھ تک بھی کہتے ہیں تو جتنی ہنچی ہو کہ اتنا ہی حبس کم ہوگا اور گرمی موسم بھی زیادہ کنٹرول رہے گا نمبر چھے شیڈ کی امارت ہوادار ہو روشن ہو اور نمبر ساتھ ہے شیڈ کے ساتھ اور سہن میں سایہ دار درخت لگائے جائیں یہ بھی بہت ضروری ہے گرمی اکستان میں بہت زیادہ پڑتی ہے گرم لاکھوں میں نمبر آٹھ شیڈ کے اندر سردیوں میں دھوپ لگتی ہو اور نمبر نو شیڈ کے فرش یوں ہیں وہ پنختہ ہو اگر فرش کچھے ہیں تو اندر کی دیواریں ہیں وہ کم از کم دو سے تین فٹ تک پکی ہو نمبر دس ٹیڑی بکریوں کے لیے دس مربع فٹ چھتی ہوئی جگہ ہو اور دگنی جگہ کھلی ہو اور جو بڑی نسل کی بکریوں ہیں تو ان کے لیے بارہ مربع فٹ کی جگہ چھتی ہو اور دگنی جگہ کھلی ہو سہن میں ان کے گھومنے کے لیے تو دوستو نمبر بارہ ہے شیڈ کے اندر چارے کی کھرلیوں کی تعمیر اندر ان کو چارہ ڈالنے کے جو کھرلیوں منانی ہیں وہ کیسے ہوں یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں شیڈ میں شیڈ میں پانی کے ہاؤز جو ہیں ان کی چڑائی ایک فٹ جو ہے وہ کم از کم گہرا ہو اور نو انچ لمبائی ہو اور جنوروں کی تعداد کے مطابق اس کی جو ہے نا وہ لمبائی رکھی جا سکتی ہے نمبر چودہ شیڈ میں سردی اور گرمی کا گرمی کے مطابق انتظام ہو تو اس طرح سے آپ نے اس کو بنانا ہے اور جو کھرلیاں آپ نے بنانی ہیں وہ اس طریقے سے بنانی ہے کہ اس میں جانور جو ہیں وہ اس کے اندر نہ جا سکے یہاں پہ آپ نے چارہ یا بندہ ڈالا ہوا ہے اس کے اندر وہ جا کے وہ اس کو خراب کریں گی تو اس کے لئے آپ نے پورا وہ بندوست کرنا ہے تاکہ وہ چارہ وغیرہ نہ خراب ہو سکے تو اس کے بعد دوستو آپ نے انتخاب کرنا ہے بکریوں کا چاہے وہ آپ نے کسی بھی نسل کی بکریوں اس میں رکھنی ہو ٹیڑی بکریوں پالنی ہو دوگلی پالنی ہو یا پھر بڑی اچھی نسل کی تو پھر آپ اس میں کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ سے پھر ہماری وہی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ کو مل سکے اور اس کو آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اوکے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی